یوگا نہ صرف یہ کہ آپ کو سائکولوجیکلی ڈیمیج کرتا ہے بلکہ فیزیکلی کیسے ڈیمیج کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے دوہزار اکیس کے اندر کیرل کرک آف یہ خود ایک کوچ ہے یعنی کہ یہ پرو میڈیٹیشن کوچ ہے تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میڈیٹیشن یا مائنڈ فولنس کے خلاف ہوں گے تو یہ خود کوچ ہے اور اس کا ہزبنڈ بھی کوچ ہے تو یہ دونوں مل کے کوچنگ سکول بھی چلاتے ہیں اور یوگا پریکٹس کرواتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر گروئنگ نمبر آف امریکنز آر گیٹنگ انجرڈ ڈوئنگ یوگا فیزیکلی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار دوسری سپورٹس کے اندر بھی تو ہوتے ہیں فلانہ بھی ہوتے ہیں تو ذرا رکیے گا آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ کوئی آرگیمنٹ یہ دے سکتا ہے کہ یار دیکھو جمناسٹک کرتے ہو بھی تو ہوتے ہیں نا سویمنگ کرتے ہو بھی تو ہوتے ہیں نا ہورس ریڈنگ کرتے ہو بھی تو ہوتے ہیں نا دنیا کی کون سی سپورٹ ہے جہاں پر انجری نہیں ہوتی تو یوگا کرتے بھی ہو جاتے ہیں تو کیا دکت ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو شکر ہے یہ ماننی رہے تھے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے درہار نو سائیڈ افیکٹس ٹھیک ہے نا جس پر جب سے میں نے شروع کیا تو جو ٹی ایم کے ماننے والے ایڈوکیٹس سے وہ کہتے تھے درہار نو سائیڈ افیکٹس نو ایشوز بڑھ یہاں دیکھ لیں اگرونگ نمبر اف امریکہ اگرونگ نمبر اف امریکہ اگرونگ انجریڈ ڈوئنگ یوگا پورا پڑھ سکتے ہیں آبیسلی چونکہ وہ پرو میڈیٹیشن ہے تو یقیناً وہ کہہ رہی ہے کہ غلط طریقے سے اگر اس کو یوز کیا جائے گا بڑھ آپ نے دیکھنا ہے آگے ایکسپلین کرتا ہوں ایکسپلینس لیسلی کیمنوف کو ریگولرلی ٹریٹس یوگیز وید بوث ایکیوٹ ڈکرونک انجریز لنکڈ ٹو ایمپروپر پریکٹس کیرول جو ہے جس نے آرٹیکل لکھا جو کہ فیمل کوچ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں یوگا پریکٹس کروں گی کچن میں ککنگ کرتے ہوئے یہ آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ نیشنل ٹی وی شو والوں نے میرے گھر پر کیمرے سیٹ کر دیا اور مجھے کہا کہ کچن کے اندر کوکنگ کرتے ہوئے یوگا کرو میں ایکسائٹیڈ ہو گئی کیمرے لگے ہوئے تھے لائٹیں چمک رہی تھیں میں ٹی وی پر تھی مجھے بڑا جوش تھا میں ایکسائٹیڈ تھی میں نے سوچا ٹی وی پر ہوں تو کچھ ایکسٹر قسم کا یوگا کر دیتی ہوں so with a tv camera pointed at my face and hot lights nearly blinding me i lifted one foot grabbed my big toe and extended my leg into پدن گستانسانا کہتے ہیں somehow highlighted somehow i finished the session smiling but the next day i could barely walk وہ کہتے ہیں میں چل بھی نہیں سکتی تھی اگلے دن تک it took me six months to be able to run again چھے مہینے لگ گئے مجھے بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو ready کرتے and more than a year to fully extend my leg in hand to big toe pose تو کہتی ہے کہ مجھے وہ pose کرنے کے لیے دوبارہ ایک سال انتظار کرنا پڑا تو یوگا risky نہیں ہے یا meditation کرتے ہوئے یہ poses risky نہیں ہیں اس کے اوپر یہ بات کی جاری ہے آپ کے سامنے آگے پڑھ لیں admit کیا جارہا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ کیمن آف جو ہے یہ نیو یورک میں کوچ therapist بھی ہے اور body worker ہے start کی پہلی ایک دو لائنے یہی article ہے some people have such faith in yoga that it overcomes their critical thinking they think yoga practice اور a yoga teacher can't hurt them which isn't true آپ کو injuries ہو سکتی ہیں مختلف قسم کی injuries کی نویت کیا تھی آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی چلیں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں physical injury کا یہاں تک کہ اس لڑکی کا ساتھ کیا ہوا ذرا آپ imagine کریے گا new york times magazine کا ایک article ہے how yoga can wreck your body yoga کیسے آپ کی body کو توڑ پھوڑ سکتا ہے اس کو جانے ایک paper تھا russell paper جو publish کیا گیا تھا میرے خیال سے پہلے آپ کو paper دکھاتا ہوں اوپر مجھے نظر آ گیا تو چلیں paper آپ کو پہلے دکھاتے ہیں آپ کی physical body کو کیسے damage کر سکتا ہے پہلے آپ کو paper دکھاتا ہوں research paper جو ہے نا British medical journal ہے جو کہ 11 March 1972 کو چھپا اس میں articles ہیں مختلف scholars کے جن میں WR Russell کا ایک article ہے page 685 کے اوپر جس کا نام ہے yoga and the vertebral arteries vertebral arteries جو ہیں کن کو کہا جاتا ہے جہن آداب سلام پرنام نمستے ساتھیاکال کیا حال چل دوستو پہلے دکھاتے ہیں اچھا vertebral vertebral arteries کن کو کہا جاتا ہے یہ اب آپ کو explain کریں گے تو کہتے ہیں if we are to believe that yoga exercises were developed centuries before the circulation of the blood was discovered it may be wise to point out that the extreme degrees of neck flexion and extension and rotation during some of these exercises وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے yoga کے ٹائم کے اوپر یہ چیزیں تو نہیں تھی مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہوگی کہنا کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی یہ بات بلکل ٹھیک ہوگی کہ یوگا کے اندر گردن کے جس طریقے سے مومنٹ کی جاتی ہے اس طریقے سے آپ کی جو بیک بون ہے جو گردن کے ساتھ لنک کرتی ہے اور آپ کی گردن کی مومنٹ جو کہ برین کو پیچھے سے بیک سے جو ورٹیبل آپ کی آٹریز جاتی ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن ہے اس کے فلو میں یہ ایفیکٹ کر سکتی ہیں اس کے فلو کو اس کے پروپر کام کو یہ روک سکتی ہیں یہ میں جٹ کے انداز میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں یعنی جو سپائنل آٹریز ہیں یعنی آپ کی گردن کے پیچھے دماغ سے پچھلے دماغ سے گردن کے پاس سے ہوتے ہوئے پیچھے پوری کمر میں جاتی ہیں اگر گردن کو لمبے عرصے تک کے لیے موڑ کر رکھا جائے گا جیسے ان کے ہاں ایک پوز ہے جس پوز میں یہ لوگ یعنی ٹانگیں بالکل اوپر کر لیتے ہیں بالکل سیدھا اور گردن جو ہے یعنی جو آپ کی تھوڑی ہے چن یہ چیست کے اندر خوب ہو کر رکھی ہوتی ہے گردن بالکل ایسے مڑی ہوتی ہے انہیں ایکسیمپل کیا شولڈر سٹینڈ اور کوبرا اور یہ بڑا خطرناک ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ یوگا کرتے ہیں اب سنے درہ آگے وہ کیا کہتا ہے اس سے لوگوں کو سٹروک ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو بعض وقت نہیں پتا چلتا تھا پورانے سمیں کے اندر یا آج تو وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ لوگ کر کے جا چکے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ ایفیکٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس ڈیلے کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر بیسیکلی یوگا تھا یہاں پر یہ مینچن کیا جا رہا ہے آپ اس آرٹیکل کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی پیڈی ایف کا لنک میں ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اس کے اندر دے دوں اب میں آپ کو واقعہ سنانے لگوں آج ہے کارنل یونیورسٹی میڈیکل کالیج میں پبلش ہونے والا ایک پیپر میں ایک سٹرینج کیس تھا 1973 میں جو سامنے آیا ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک پوز کر رہی تھی یوگا کا وہ پوز کرتے ہوئے اس کے سر میں اچانک در چرو ہو گیا اچانک سے اس کو ہیڈک شروع ہوئی وہ پوز چھوڑ کر اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں پائی دماغ نے کام نہیں کیا کیونکہ ڈیمیج ہو چکی تھی جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو مدد کے بغیر کھڑی نہ ہو پائی فٹا فٹ اس کو ہسپٹل لے کے جایا گیا اب سنیں کیا تھا یہ جو میڈ والا ریڈ کلر کا میں نے بلوک کے اندر رکھا دیکھیں اس حورت کی حالت کیا تھی شی ہیڈ نو سینسیشن آن در رائٹ سائیڈ آفر باڈی دائن سائیڈ کی باڈی پر کسی قسم کی سینسیشن اس کو فیل نہیں ہو رہی تھی ہر لیفٹ آم اور لیگ ریسپونڈڈ پورلی ٹو ہر کمانڈ اس کو رائٹ سائیڈ پہ پرالیسز ہو چکا ہوا تھا فالج کا جھٹکہ اٹیک سٹروک ہو گیا اور لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی ہر آئیز کیپٹ گلانسنگ ان وولنٹریلی ٹو دہ لیفٹ بائیں سائیڈ کے اوپر اس کی آنکھیں گھوم گئیں اور لیفٹ سائیڈ آفر فیس شوڑڈ آ کانٹریکٹڈ پیوپل آ ڈروپنگ اپر آئی لیڈ اور رائزنگ لوہر لیڈ اس حالت میں وہ رکھ چلی گئی کہ اس کے دماغ کا اس کے جسم کے اوپر کو اختیار نہ رہا بیڑا گرہ ہو گیا آگے کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے جب اس کی سٹیڈی شروع کی اس کو دیکھا کہ یہ کیس کہاں سے آیا ہے کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہر ڈاکٹرز فاؤنڈ دیٹھ دیوومنز لیفٹ ورٹیبرل آرٹری یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا اسی لیے میں نے وہ رسل کا آرٹیکل آپ کو دکھایا نائنٹین سیونٹی ٹو کا جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ یوگا کرتے ہوئے جب گردنوں کو وہ مختلف طریقے سے موڑا جاتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سپائنل آرٹریز ہیں وہ ایفیکٹ ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ کی ورٹیبرل جو آرٹریز ہیں وہ ایفیکٹ ہوتی ہیں اس کا جو فنکشن ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ عورت کی جو لیفٹ سائیڈ کی ورٹیبرل آرٹری تھی which runs between the first two keravicle vertebrae and narrowed considerably and that the آرٹریز feeding her cerebellum had undergone sphere displacement یہ یوگا continuously کرنے کی وجہ سے وہ جو آرٹریز تھیں وہ displace ہوئیں displace ہونے کی وجہ سے جو ان کا proper function تھا وہ نہیں ہو سکا function کیا تھا pump کرنا blood کو blood supply body کے اندر جانا وہ نہیں ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ 70's کے اندر اتنی technology نہیں تھی کہ وہ صحیح طریقے سے جج کر پاتے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے تو surgeons کو اس کا دماغ کھول کے open surgery کرنی پڑی the surgeons who opened her skull found that the left hemisphere of her cerebellum suffered a major failure of blood supply left hemisphere blood circulation flow fail ہو چکی تھی blood circulation and that the site was seeped in secondary hammer hedges یہ معاملہ اس لئے آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ forceful hyper extension of tanik yoga کے اندر جو زبردستی آپ اپنی گردنوں کو 90 degree اور اس طرح مختلف طریقے سے آپ موڑتے ہیں خطرناک طریقے سے یہ نقصان پہنچاتا ہے yoga کہ یہ poses poses آپ کو physically نہ صرف یہ کہ psychologically mentally آپ کو effect کرتی ہیں بلکہ physically آپ کو damage کر رہی ہیں یہ urge question in recommending such posters particularly to individuals of middle age اس نے کہا جو جوان لڑکے ہیں چھوٹے ہیں ان کو اس طرح کے posters نہیں کرنے چاہیئے یعنی yoga ہر age کے لئے نہیں ہے یہ صاف طور پر سامنے آگیا yoga is risky meditation is risky یہ article ہے kardian کا 7 سال پہلے 2017 کا yoga can be painful and can lead to injury study says yoga painful بھی ہو سکتا ہے اور اس سے injury بھی ہو سکتی ہے پتہ کیا ratio ہے اب دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں support کے طور پر آئے چک کرو آپ کی screen پر our study found that the incidence of pain caused by yoga is more than 10% per year which is comparable to the rate of all sports injuries combined among the physically active population وہ کہتے ہیں ہر سال yoga میں 10% سے زیادہ لوگ اور یہ compare وہ کر رہے ہیں پوری games کے ساتھ جتنے sports injuries ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر 100 بندے کوئی game کھیلتے ہیں ان میں سے 5 لوگ زخمی ہوں گے 2 لوگ زخمی ہوں گے chances ہیں pain ان کو ہو جائے 5 ہوں گے 6 ہوں گے اس کے اندر اتنا بڑا rate ہے کہ compare جتنی injuries sports آپ کو نظر آجے گی بلکہ زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی یہ یاد رکھنا چاہیے meditation certain poses کی بنیاد پر ہے جو basically transcendental meditation import ہوا تھا west کے اندر mindfulness آپ کے لئے کتنی harmful ہو سکتی ہے اس چیز کے اوپر میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ سے ہوئے جو ہمارے سامنے issues آئے ہیں meditation ان issues کو ختم کرنے کے لئے آئی تھی ہمیں یہ بتایا جاتا تھا آپ کی anxiety آپ کا depression یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی میں honestly آپ کو بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی یہ چیز کہی meditation یا mindfulness فائدہ ضرور دیتی ہے مگر یہ temporary ہے permanent time temporary ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ temporary چیز کو اپنی complete ایک judgment اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اپنا ایک stance رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اگر چیز کے اندر مزا آرہ جیسے کوئی ڈرگی ہے تو اگر آپ ڈرگی کو دیکھتے ہیں تو جس وقت اس normal لگ رہی ہے وہ بڑا سکون میں stable ہے active ہے کئی لوگ تو creative ہو جاتے ہیں کئی لوگ confident ہو جاتے ہیں مگر کیا یہ permanent ہے نہیں temporary ہے اسی طرح میری نظر کے اندر جو meditation کے اور mindfulness کے طریقے west نے buddhist سے یا sanatniوں سے import کروائے خود فائدہ اس کا sanatn کی طرف دیکھے تو لوگ buddhism کو اور sanatn dharam کو اسی بیس پر چھوڑ کے وہ practically کر نہیں پا رہے ہیں اور ان کے ہاں تو اور بھی مشکل اس لئے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نیروان اور موکش کو اچیو کرنا تو buddhist کے لیے نیروان کو اور ہندووں کے لیے موکش کو اچیو کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے لہذا وہ تو پیچھے آٹ رہے ہیں اب آپ نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے being a muslim religious point of view سے meditation یہ غور سے سنیں religious point of view سے میرے knowledge کے مطابق میں کو scholar نہیں میں کو مفتی نہیں meditation mindfulness جو ویس سے import کروا کر through اور mindfulness کے through ہم تک یہ جو چیز پہنچائی جا رہی ہے میری ناکس رائع کے مطابق یہ حرام ہے اگر کوئی مسلمان یہ طریقہ کار adopt کر رہے ہیں بالخصوص نماز کو چھوڑ کر یہ طریقہ کار اپنا رہا ہے اور اگرچہ نماز بھی پڑھتا اور ساتھ یہ کام کرنے ویسے تو جو نماز پڑھتا الحمدللہ اس کو ضرورت نہیں مگر کیونکہ ہم ایک مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں ایک رائے دے رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس چیز کو mention کیا ہے حرام کیوں ہے کیوں کہ شرک ہے شرک اس لیے ہے کہ meditation کی base self centralization اور self realization کے زیادہ اپنے creator کی realization کے اوپر توجہ کرنی ہوتی meditation آپ کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے اور آپ کو اس level پر لے جاتا ہے کہ nature میں صرف آپ ہی گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہے آپ کی سانس سے دنیا چلتی ہے آپ کی رکتی ہوئی سانس سے دنیا رکتی ہے آپ خوش ہیں تو دنیا خوش ہے آپ غم زدہ ہیں تو آپ دنیا غم زدہ ہے یعنی آپ خود کو ایک خدا کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ mindfulness اور meditation آپ کے اندر تبی practically آپ یہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے جنڈا پیش کے ویسٹ کے ثرو سناتری ریالٹی جو کہ آپ selfless اور emotionless reality achieve کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا خدا بھی ہے یہ شرک ہے کفر عظیم ہے اسلام میں ہر اس چیز کو adopt کرنے سے منع کیا گیا ہے جو کسی دوسری قوم کی دھارم سمٹم ہو مثال کے طور پر ہندو ہاتھ جوڑ کر یہ نمست یا نمس کار وغیرہ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ایک مسلمان ہاتھ نہیں جوڑتا اور مسلمان کے لیے ہاتھ جوڑ کر یہ چیز کرنا یہ حرام ہے حدیث ہے اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی قوم دھارمک جو ان کے چھند تھے یا دھارمک جو ان کے لچھند تھے یعنی دکھنے میں جو چیزیں تھی ان سے مشابت یا ان سے سمیلیریٹی اختیار کرنے سے منع فرمایا ان کو کاپی کرنے سے منع فرمایا مثال کے طور پر سلی پہن لینا یہ چیزیں جس طرح ہاتھ جوڑنا تلک لگانا ردرکش باندھنا یہ اسلام میں حرام ہیں اسی طرح یوگا کے یہ پوسٹرز جن کی بیس دھرم تھا یوگا کی بیس سمادھی تھی وہ موکش ہے جو سناتن دھرم کی فلوسفی ہے وہ نروان ہے جو بودیس ناستک فلوسفی کی بیس ہے کہ کیسے ہم کسی قوم کی مشابت کر سکتے ہیں اور حرام کام میں ملوث ہو سکتے ہیں تیسری چیز اسلام کی نظر کے اندر اس سسٹم کو اس لیے بھی نکار جاتا ہے کہ اسلام کے پاس اپنا ایک سسٹم موجود ہے اسلام دین تمہارے لئے مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے اب نفسیاتی ایشوز ہوں یا جسمانی ایشوز ہوں یا آپ کے اجتمائی ایشوز ایک ہے سچ صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اسی نے جو طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس طریقے کو ہم حق اور سچ مانتے ہیں بینگ مسلم اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں ان کو ہم باطل مانتے آپ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کریں ایکسرسائز تو کسی دھارمک بیس پر نہیں ہے تعلق نہیں ہے سویمنگ کریں میری جو فیوریٹ سپورٹ آؤٹڈور وہ سویمنگ ہے سویمنگ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے اور ہائیجین کا ہائیجین ہے صفائی کی صفائی ہے یعنی یہ واحد سپورٹ ہے جس میں آپ سے بدبو نہیں آئے گی اور آپ کی سویمنگ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا